دیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے موسٹ پربیبل ویلاسٹی آف گیس مولیکیولز ہم گیسز کی بات کر رہے ہیں اور ویلاسٹی آف گیس مولیکیولز پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے روٹ مین سکیر ویلاسٹی پڑھا ایوریج ویلاسٹی پڑھا آج ہم ڈسکس کریں گے موسٹ پربیبل ویلاسٹی اگر ہم اس کا نام ہی دیکھیں گے تو نام سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ وہ ویلاسٹی ہے جس کی پربیبلٹی زیادہ ہوگی یا میں بولوں گا کہ اگر ہمارے پاس میں گیس مولیکیولز ہیں سپوز این نمبر آپ گیس مولیکیولز ہیں یعنی کچھ گیس مولیکیولز ہیں ان گیس مولیکیولز میں جو سب سے زیادہ مولیکیولز میں ویلاسٹی پائی جاتی ہے جس کی پوسیبلٹی سب سے زیادہ ہے جس ویلاسٹی کی پوسیبلٹی سب سے زیادہ ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ یہ موسٹ پربیبل فلسٹی ہے اب یہ موسٹ فلسٹی کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو سمپل سی بات سمجھاتا ہوں سپوز ہمارے پاس میں جو سوسائٹی اگر ہم عام بات کریں گے کسی بھی کنٹری میں جو امیر لوگ رہتے ہیں یہ ایک روڈ اگزامپل ہے امیر لوگ رہتے ہیں وہ بھی کم رہتے ہیں اور بہتی گریب لوگ بھی کم رہتے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایوریج لیول میں رہتے ہیں ایوریج اب زیادہ تر لوگ کون سی رینج میں رہتے ہیں اس کو ہم کہیں گے کہ یہ موسٹ پربل رینج اسی طرح سے اگر میرے پاس میں ایک گیس کنٹینر ہے یہ کنٹینر ہے اس میں مان لیجئے پچاس ہزار میں پیپٹی تھاؤزنڈ پیپٹی کے لکھوں گا پیپٹی کے مالیکیولز ہیں ٹھیک اور پچاس ہزار مالیکیولز میں سپوز اس میں سے پانچ ہزار مالیکیولز کی جو ویلوسٹی ہے وہ ہے دس میٹر پر سیکنڈ اور بارہ ہزار مالیکیولز کی جو ویلوسٹی ہے وہ ہے ایک ہزار میٹر پر سیکنڈ سپوز کر رہا ہوں میں یہ ایک گیس کنٹینر ہے اس کی بات کر رہا ہوں تو اس طرح سے تین تیس ہزار مالیکیولز جو ہے ہمارے پاس میں ان کی جو ویلوسٹی وہ ہے سات سو میٹر پر سیکنڈ سات سو میٹر پر سیکنڈ تو میں یہ کہوں گا کہ زیادہ تر مالیکیولز کی زیادہ تر مالیکیولز کی جو ویلوسٹی وہ یہ آتی ہے یہ بارہ ہزار یعنی بہت زیادہ ویلوسٹی بھی کم مالیکیولز کی آتی ہے بہت کم ویلوسٹی بھی کم مالیکیولز کی آتی ہے زیادہ تر مالیکیولز کی جو ویلوسٹی آتی ہے وہ آتی اس رینج میں اس رینج میں کس رینج میں سات سو میٹر پر سیکنڈ کیونکہ اس میں سب سے زیادہ مالیکیولز آتی ہے کلیر تو میں اس کو کہوں گا کہ یہ جو ہے یہ most Probable Velocity Probable Velocity یعنی Velocity possessed by maximum number of molecules یا maximum fraction of molecules out of total number out of total number of molecules at a given temperature اس کو ہم کہیں گے کہ یہ most probable velocity یا آپ سمپلی بول سکتے ہیں velocity possessed by maximum number of gas molecules at a given temperature ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ ہے most probable velocity تو most probable velocity کو ہم بہت طریقوں سے دکھاتے ہیں جیسے ہمارے پاس میں ایک طریقہ یہ اور ایک طریقہ میں بتاتا ہوں اور سمبل بھی الگ الگ ہے جیسے ایک سمبل ہے یہ alpha یہ بھی most probable velocity ہے اس کو کہوں گا میں mpv mpv کو ہم دکھاتے ہیں alpha سے اور اس کو ہم دکھاتے ہیں cmp یعنی c stands for velocity اور mp stands for most probable velocity یا ہم اس کو دکھاتے ہیں u mp u stands for velocity اور mp stands for most probable velocity یا v mp سے بھی دکھاتے ہیں تو سمبل اس کی الگ الگ ہے لیکن میں standard symbol یہ use کروں گا تو یہ symbols الگ الگ لیکن یہ والا میں نے کہا یہ subsistendard symbol میں یہ use کروں گا یعنی ہم most probable velocity کو آپ دکھائیں گے alpha سے ٹھیک ہے اب یہ most probable velocity یعنی alpha اگر میں آپ کو grapically بتانا چاہوں تو grapically کیسے بتا سکتا ہوں مان لیجے میں grap بناتا ہوں میں لیتا ہوں اس axis پہ لیتا ہوں میں velocity velocity اب مان لیجے یہ ہے zero velocity یہاں پہ 50 سوری 10 میٹر لوں گا میں 10 میٹر velocity یہ ہے ادھر ہے 1000 میٹر 1000 میٹر اور 700 میٹر میں یہاں پہ لوں گا 700 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک یہ الگ الگ velocity لوں گا میں اور اس axis لوں گا میں fraction of molecules fraction انہیں molecules دیکھوں گا میں کہاں پہ زیادہ آئیں گے کس range میں زیادہ آئیں گے تو کس range میں کم آئیں گے ہمیں دیکھنا یہ alpha ٹھیک یا cmp یا ump یہ اس کے symbols اب اگر میں graphically آپ کو بتانا چاہوں گا تو zero velocity پہ zero velocity پہ کچھ molecules نہیں ہوں گے zero velocity پہ کچھ بھی molecules نہیں ہوں گے کیوں کیونکہ gas molecules ہمیشہ motion میں رہتی ٹھیک اس لئے zero پہ میں zero ہی لوں گا جو ہی میں velocity بڑھا رہا ہوں تو molecules بھی بڑھنے شروع ہو جاتی اب میں 10 meter per second پہ جب لیتا ہوں تو کتنے molecules آتے ہیں 5000 اب مان لیجی یہ 5000 آگئے اور جب میں آگے بڑھتا ہوں تو velocity بھی بڑھتی اور velocity ایک دم یہاں پہ بڑھ جاتی ہے کہاں پہ maximum ہو جاتی ہے ادھر اس point پہ یہ point کون سا ہے 700 meter per second اس کے بعد میں پھر سے یہ decrease ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ velocity کچھ بھی رہ سکتی ہے کچھ molecules 10 meter per second 15 meter per second 20 meter per second 100 meter per second 500 meter per second 700 meter per second 1000 meter per second الگ الگ velocity سے molecules گھومیں گے لیکن سب سے زیادہ velocity یا میں بولوں گا سب سے زیادہ molecules یا سب سے زیادہ fraction of molecules کی جو velocity ہوگی وہ ہوگی یہ 700 meter per second اسی کو میں بولوں گا یہ most probable velocity یعنی وہ velocity جس کی probability molecules میں سب سے زیادہ ہو اس کو ہم کہیں گے most probable velocity یعنی alpha cmp یا ump اب mathematically یہ دکھاتے ہیں mathematically یہ دکھاتے ہیں mathematically دیکھیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ جو میں نے لیا یہ ایک particular temperature پہ لیا یہاں پہ temperature constant یہ یاد رکھنا constant اگر ہم temperature change کریں گے تو یہ بھی change ہو جائے گا یہ ابھی دکھاؤں گا میں اور اس کا relation بھی دکھاؤں گا اب یہاں پہ دیکھو جو most probable velocity ہے most probable velocity اس کو ہم دکھاتے ہیں alpha سے اور alpha برابر رہتا ہے r t divide by m r ہے gas constant t is temperature in kelvin m minus molar mass ٹھیک ہے molecule mass بولیں گے تو اس کو ہم اور ایک طریقے سے لکھ سکتے ہیں دیکھو اگر ایک mol ہے تو ایک mol کے لکھتے ہیں pv is equal r t r t کے بدل میں pv بھی لکھ سکتا ہوں تو میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں 2pv divide by m مال mass mass divide by volume density volume divide by mass 1 by density ہے نا تو میں پھر اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں it is equal to 2p divide by density یعنی 1 by density تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تو اس سے ہمیں mathematical form of alpha مل جاتا ہے alpha کیا ہے most probable velocity most probable velocity یعنی آپ most probable velocity کو calculate کر سکتے ہیں اگر آپ کو temperature اور یہ معلوم ہے تو یہ مل جائے گا یا آپ کو pressure اور molecule mass معلوم ہے volume معلوم ہے تو آپ کو یہ مل جائے گا یا مالیکل mass تو given رہتا کسی gas کا pressure اور volume پتا چل گیا آپ کو easily alpha پتا چل جائے گا most probable velocity کیا ہوگی اور اسی طرح سے اگر آپ کو pressure اور density پتا ہے تو تب بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ most probable velocity کیا ہوگی کلیر اب یہاں پہ میں نے آپ بتایا تھا یہ جب یہ جو میں نے graph لیا یہ لیا constant temperature پہ کلیر یہاں پہ جب میں temperature constant کر دوں گا تو molecular mass to known ہے تو یہ easily fix ہو جائے گا automatically fix ہو جائے گا اب اگر میں temperature change کرتا ہوں تو پھر کیا ہوگا دیکھو اگر میں temperature change کرتا ہوں تو پھر اس کا most probable velocity وہ بھی change ہو جائے کیسے change ہوگی یہ ہمیں دیکھنا ہے یہاں پہ دیکھو alpha it is directly proportional under root t اس کا مطلب اگر میں temperature بڑھا دوں temperature بڑھا دوں تو most probable velocity بھی بڑھ جائے most probable velocity بھی بڑھ جائے یعنی اس کا value بڑھ جائے گا change ہو جائے اب میں بتاؤں کیسا یاد رکھنا میں بول رہا ہوں کہ velocity یعنی یہ بڑھ جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا یہ peak جنہیں ادھر جائے گا زیادہ velocity کی طرف ماننے بھی 700 degree پہ ہے 700 میٹر پر سیکنڈ پہ ہے اگر temperature بڑھا دوں تو یہ 800 میٹر پر سیکنڈ پہ جائے گا ٹھیک ہے یا 900 میٹر پر سیکنڈ پہ جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ most velocity جو ہے وہ increase ہوتی ہے with increase in temperature with increase in temperature اب میں ایک راب دکھاؤں گا پہلے آپ کو یہ مان لو یہ ہے fraction of molecules اور یہ ہے velocity یہ یاد رکھنا velocity اب جب میں شروعات کرتا سپوز میں کرتا ہوں روم temperature سے شروعات تو مجھے most probable velocity کچھ اس طرح ملتا ہے بات سمجھ لینا تو یہ ہے most probable velocity پہلی most probable velocity روم temperature پہ اب اس وقت جو temperature ہے وہ رکھوں گا میں T1 یاد رکھنا یہ پہلا temperature ہے T1 اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں اس کے بعد میں temperature بڑھاتا ہوں جو ہی میں temperature بڑھا دوں گا تو کیا ہوگا یہ جو پی کھ ادھر شپٹ ہو جائے گی انہیں temperature بڑھانے سے یہ most probable velocity جو یہ چینج ہو جائے گی تو یہاں پہ شپٹ ہو جائے گی مال لیجے پہلے 700 میٹر پہ تھا پر سیکنڈ اب یہ 800 میٹر پر سیکنڈ پہ آ گیا لیکن temperature T2 ہے دوسرا temperature ٹھیک اب اگر میں temperature اور چینج کر دوں سپوز اب میں تیسرے temperature پہ لے لوں گا higher temperature تو بات میری سمجھ لینا موسٹ پر بل ویلاسٹی یہاں پہ آ جائے گی مال لیجی یہ 900 میٹر پر سیکنڈ یہ T3 پہ اب ہمیں معلوم ہے T3 سب سے زیادہ temperature ہے T2 T1 یعنی T3 زیادہ T2 سے اور T2 زیادہ T1 یہاں تک تو کوئی شک نہیں اب جتنا میں temperature بڑھا رہا اتنا velocity بھی بڑھ رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ velocity alpha is directly proportional to T clear یہ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن اس میں خاص پوائنٹ یہ ہے خاص پوائنٹ کیا ہے یہ دیکھو یہ ہے fraction of molecules in a fraction یہ ہے fraction of molecules یہ ہے fraction of molecules یا میں بولوں گا intensity of peak intensity of molecules اب آپ جتنا temperature بڑھائیں گے اتنا fraction of molecules آپ کو most probable velocity میں کم ہو جائے جائے average velocity یا most probable velocity higher temperatures پہ جو fraction molecules کا وہ کم ہو جاتا ہے جب کی velocity زیادہ ہو جاتی تو alpha جو ہے یہ یاد رہنایا alpha is directly proportional temperature no doubt temperature بڑھاؤ alpha بڑھ جائے alpha کیا ہے most probable velocity اگر آپ fraction کی بات کروگے یا intensity of molecules کی بات کروگی تو یہاں پہ یہ الٹا ہو جاتا ہے جتنا آپ temperature بڑھاؤگے اتنا fraction of molecules آپ کو کم نظر آئے گا اور یہ point یہاں پہ کشمیر انیسٹری کے entrance میں آیا تھا 2021 کا جو پیپر ہے اس میں آیا تھا fraction جو ہے وہ یہاں پہ ڈگریز ہو جائے گا تو یاد رکھ نا اس کا مطلب یہ جو fraction ہے fraction of molecules یا میں بولوں گا intensity intensity that is inversely proportional temperature intensity کس کی molecules most probable velocity range میں molecules کا جو number ہے molecules کا جو fraction ہے وہ کم ہو جائے گا وہ ڈگریز ہو جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آئی hope آپ کو most probability سمجھ میں آ گیا ہو گا ٹھیک تو آپ آپ اس کے اوپر problems خود دیکھ لیں گے کریں گے تو ہو سکتا اگر میں end پہ کچھ problems کروں گا اس میں سے بھی میں کچھ numerical اٹھاؤں گا ٹھیک ہے لیکن یہاں تک آپ کو یاد رکھنا ہے clear تو پھر آج اتما ہی ملیں گے next lecture میں تب تک clip آئے